یہ نتیش کمار جو پلتو رام ہے اور اس کا جو چمچہ ہے یہ نوشاد یہ جو ایمیلے بن کر کے آپ کا بیٹھا ہوا ہے اس کی جنرات میں یہ ایک تبریز حاشری کے سامنے آئے اس کی ہمت میں ہی ہے کہ لوگوں کا سامنا کرے آپ کی گلیوں میں آئے آپ کے سماج کے اندر میں آئے تو ایسے لیڈروں کا گریبان پکر کر کے ان سے جواب مانگنے کا کام کروں کہ ہم نے تم کو اپنا لیڈر بنایا تھا تم کو چمچہ گری کرنے کے لیے دلال نہیں بنایا تھا محبت بھائی چارہ ساتو جنم آباد رہے ساتو جنم آباد رہے جب تالی بجائے پرینس تو ان تمام لوگوں کو کور کرو یہ جوش دکھاؤ جو ایک کالا کانون بنانے والے لوگ دلی میں بلٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کو دکھاؤ یہ نعرہ دیتے ہیں کہ دیش کے گداروں کو گولی مارو سالوں کو کیا جو بی جے پی کو اوٹ نہ دے جو اس کے کانون کے خلاف بولے وہ گدار ہے دیش کے اندر میں بپکچ نہیں رہا ہے کیا اس دیش کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں یہ چار مصرے سے کہ بھائی چارہ پیار محبت ساتو جنم آباد رہے ساتو جنم آباد رہے دیش یہ زندہ آباد ہے اپنا اور زندہ آباد رہے اور زندہ آباد رہے اور گوڑ سکے ناجائز بچے چاہے جتنے آ جائے چاہے مصرے پہ چاہے مصرے پہ کہ گوڑ سکے ناجائز بچے چاہے جتنے آ جائے گاندھی جی کے دیش میں قائم نام تیرا شاداب رہے گاندھی جی کے گاندھی جی کے دیش میں قائم نام تیرا شاداب رہے نام تیرا شاداب رہے بہت بہت شکریہ دوستو یہ چار مصرے گاندھی جی کے قاتل گوڑ سے نے گاندھی جی کو تیس تاریخ کو گولی مارا تھا اور یہ جو میری ما اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گوڑ سے کہ ناجائز اولاد نے تیس تاریخ کو ایک جامعہ مل لیا کہ اسٹڈین کو گولی چلایا ہے اور شاہن باغ میں جا کر کہ کپل نام کا ایک لڑکا پھر سے گولی چلانے کا کام کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پروٹیش کو یہاں سے ہٹا کر دم لنگا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاہن باغ دلی والا ہو یا کہیں بھی ہندوستان کی کسی خطے میں شاہن باغ ہو وہ ماں اور وہ بہنیں کیا ہیں میں بتانا چاہتا ہوں یہ چار مصر میں بلخصوص آپ لوگ سننا کہ گندی اور مکروح سیاست گندی اور مکروح سیاست سے کوئی انجان نہیں سے کوئی انجان نہیں امتیاز بھارتی اور دو دو امتیاز ہیں یہاں پر موجود ایک امتیاز بھارتی انعام سے ہے اور ایک امتیاز صاحب میڈیا سے ہے میں بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ساتھیوں سے خاص طور پر کہ آپ لوگ یہ چار مصرے کو ضرور پہنچانا نریندر موڈی اور ان کے چنچوں تک کہ گندی اور مکروح سیاست سے کوئی انجان نہیں سے کوئی انجان نہیں اور ان کی جان پہ ان کی جان پہ بن آ جائے یہ کوئی بے جان نہیں یہ کوئی بے جان نہیں اور روٹی کمبل روٹی کمبل چھین کے بھی دو توڑ نہ پائے ان کو تمو ان میں کوئی ان میں کوئی لچنی بائی ہے رضیہ سلطان کوئی ہے رضیہ سلطان کوئی ہے ہے رضیہ سلطان کوئی ہے 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 سلطان کوئی ہے ہے آج کے اس پروٹیسٹ میں آپ لوگوں نے جو جنگ چھیرنے کا اعلان کیا میری ماں اور بہنیں پچھلے دنوں اگر آپ تھے جس دن میں یہاں پر آیا تھا میں تمام تر باتوں کو کتنے لوگ تھے اس دن جب میں آیا تھا ہاتھ اٹھا کر بتائیں ادھر کتنے لوگ تھے سنا تھا آپ لوگوں نے میری باتوں کو میں نے تمام چیزیں بتا دیا تھا کہ آسام کے اندر میں ایک ماں جب سہلاب آیا یہ نتیش خمار جو پلتو رام ہے اور اس کا جو چمچہ ہے یہ نوشاد یہ جو ایمیلے بن کر کے آپ کا بیٹھا ہوگا ہے اس کی جنرت میں ہی ہے کہ تبلیس آشری کے سامنے آئے اس کی ہمت میں ہی ہے کہ لوگوں کا سامنا کرے آپ کی گلیوں میں آئے آپ کے سماج کے اندر میں آئے تو ایسے لیڈروں کا کر کر کے ان سے جواب مانگنے کا کام کروں کہ ہم نے تم کو اپنا لیڈر بنایا تھا تم کو چمچہ گری کرنے کے لئے دلال نہیں بنایا تھا یہ بتانے کا کام کریں کہ میں چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص سننا ایک شاعر ہوں آپ کا بول بول کر کہ میری آوازیں فس گئی ہیں میں ہندوستان کے ہر جگہ جاتا ہوں ابھی مجھے یہاں سے آپ کے یہاں سے سنتا جانا ہے بار بار فون آ رہا ہے وہاں سے یہ چار مصرے اس چانتوں آپ کا ایمیلے کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ستا کا وہ کھلاری عجب فرد ہو گیا ستا کا وہ کھلاری عجب فرد ہو گیا موڈی سے مل کے اس کا لہو سرد ہو گیا موڈی سے مل کے اس کا لہو سرد ہو گیا سیلاب میں تباہ ہوئی زندگی دے اور مکھیا ادھر بیہار کا بے درد ہو گیا مکھیا ادھر بیہار کا بے درد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ میں این آر سی لاغو ہونے نہیں دوں گا اور ایم پی آر کے لئے ٹیچروں کو لشٹ بھیج دینے کا کام کیا ہے اور کیا کیا ہے سزا کیا ہے اگر جو ایم پی آر میں جو ٹیچر کام نہیں کرے گا ان کو تین سال کے لئے جیل بھیج دوں گا تمہاری باپ کی اوقات ہے کیا نتش کمار یہ ٹیچر ہے تم جیسے کتنے نتش کمار پیدا کر دیں گے یہ یہ اسکول میں پڑھانے والے اسات ازا ہے عیسیت نہیں ہے تمہاری جیل بھیجنے کی تمہارے اس کالے قانون کو ماننے والے لوگ یہ نہیں ہے ہرے ایک تبریز ہاشمی کو جیل بھیج دیں گے بھیج دیں گا ہزاروں تبریز ہاشمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پیدا ہو جائیں گے بتا رہا ہوں میں بتاتا ہوں اور چار میں صرف پڑھتا ہوں بتا رخواست سنیے گا بھول کے پاس سب پہ پر کہنا چاہیے دکھنا ہوں میں آپ کو یہ میڈیا کے ساتھ یہ رہنے دو آپ لوگ بھائی آپ لوگ تعلیم نہیں بجانے چاہتے ہیں نوشاد کو اگر پسند کرتے ہو تو نہیں بجاؤ گے اور اگر پلٹو رام کو پسند کرتے ہو تو نہیں بجاؤ گے تبریز ہاشمی کو اگر پسند کرتے ہو تو ضرور بجاؤ گے کہ خون کے پیاسے ہیں سب بے درد کہنا چاہیے سارے بھگوائی کو دہشتگرد کہنا چاہیے چاہیے سارے بھگوائی کو دہشتگرد کہنا چاہیے اور خوب بہا کر خوش حجین یوک تعلیم کا اب تو اے بی اب تو اے بی 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 کو نامرد کہنا چاہیے چاہیے اب تو اے بی 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 کو نامرد کہنا چاہیے پیچھے تک دالی بجائے بجائے ادھر بجائے میں ایک نظم پڑھتا ہوں اس سے پہلے چار مصرے پڑھتا ہوں نظم کا کے بارے میں حکم ہے وہ نظم پڑھتا ہوں آواز اتنی ساتھ نہیں دے رہی ہے پھر بھی کوشش کروں گا کیا سچائی سے آپ کو آگاہ کروں گا دیکھئے گا نظم میں کہ ملک میں کا طالب چلا گیا کیا کہ ملک میں پھیلی ہو بھی ہے ان کی نفرت ہر طرف مر گئی انسانیت لیکن سیاست ہر طرف اور نوچتے ہیں ان کو جو ان کے قبیلے کا نہیں اپنے کتے اپنے کتے چھوڑ رکھی ہے حکومت ہر طرف اپنے کتے اپنے کتے چھوڑ رکھی ہے حکومت ہر طرف ایک نظم پڑھتا ہوں دوستو جس کا انوان ہے سیمان چن کی سچی کہانی اور وہ درد بھری نظم ہے میری ماں اور بہنیں خواب موسیقی 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 موسیقی